بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا وظیفہ ہر قسم کے طالب علموں اور ہر عمر کے ہر فرد کے لیے ہیں بچوں کے ریزلٹ کی فکر نہ کریں اب والدین یہ عمل کریں اس وظیفے سے انشاءاللہ اس کی برکت سے سو فیصد ریزلٹ ملے گا ہر طالب علم کے لیے ہے وہ کسی بھی سکول میں ہو اکیڈمی میں ہو کالج میں ہو یونیورسٹری میں ہو خدا نہ خواستہ سبق یاد کرنے میں دشواری ہو تو بس آپ پانچ منٹ کا یہ عمل کر لیں انشاءاللہ اس سے بچوں کے مستقبل میں بہتری آ جائے گی ان کے ذہنی معاملے میں یاداشت میں دل کی کمزوری میں ہر قسم کی تعلیمی کمزوری کو دور کرنے کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ اسے پڑھیں گے تو پھر دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے ایک بہن نے حافظے کی اچھے نمبروں کی کمنٹس کیا تھا تو آپ کے کہنے پہ یہ ویڈیو بنائی ہے تو انشاءاللہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی نفع اور فائدہ حاصل ہو تو وہ آج کا عمل جو ہے بہت انتہائی مختصر ہے وہ ہے یا باعث ہو یا نور ہو بس یہی ایک بول ہے اللہ کا اتنا پیارا نام ہے یہ کہ اس سے ہر چیز میں دل میں دماغ میں جسم کے ہر ہر اساب میں تقویت حاصل ہو جاتی ہے اور دل و دماغ کے لئے تو بہت ہی بہت ہی کامیاب ترین وظیفہ ہے یہ اول و آخر تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور یا باعث ہو یا نور ہو یا باعث ہو یا نور ہو یا باعث ہو یا نور ہو اس طرح ارام ارام سے پڑھیں سو مرتبہ صبح و شام پڑھ کے بچوں کو دم کریں اور اگر جلدی اور بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پانی پر بھی دم کریں وہ بچوں کو پلائیں صبح و شام دم کریں اور سارا دن یہی پانی پھیلائیں روغنِ بادام اگر میسر ہے تو اس پہ دم کریں اور اس سے سر کی میں مساج کریں اگر وہ میسر نہیں ہے تو سرسوں کا تیل تو تقریباً ہر گھر میں مل جاتا ہے اس پہ دم کریں صبح و شام اسی ایک ہی تیل کو جتنا بھی بوتل کے اندر ہے اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو اسے دوبارہ اس میں اور ملاتے رہیں اسی طرح روغنِ بادام ہے اسی طرح پانی ہے سب کو ایک دفعہ جب پہلے دن دم کریں گے تو پھر اسی کے اندر ملاتے رہیں گے تاکہ پہلا دم شدہ پانی ضائع نہ ہو جائے ہاں ختم ہونے کی صورت میں ختم ہو گیا ہے بلکل بوتل خالی ہو گئی ہے تو پھر آپ نئی بوتل پہ دم کر سکتے ہیں جب بھی پڑھیں اول تین مرتبہ درود پاک پڑھیں درودِ ابراہیمی نماز والا درود پڑھیں تو بہت افضل ہے ورنہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں اول تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سو مرتبہ پڑھیں یا بائیسو یا نورو یا بائیسو یا نورو یا بائیسو یا نورو اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اگر بچے سامنے ہیں تو انہیں بھی دم کریں ان کے دل پہ سینے پہ دم کریں اور سر پہ دم کریں اور تیل پانی بھی دم کر کے انہیں لگائیں انشاءاللہ اس سے تمام علم حاصل کرنے والوں کو تمام طالب علموں کو ہر قسم کے ہر عمر کے طالب علموں کو انشاءاللہ یہ وظیفہ نفع بخش حاصل ہوگا اللہ پاک سب یا بائیسو یا نورو پڑھنے والوں کی دلی مرادیں پوری کریں انہیں علم میں کامیابی آتا کریں اچھے میرٹ پہ آئیں والدین کی پریشانیاں دور ہوں اور تمام امت کے لیے دعا کیا کریں